موسیقی 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 اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میکینکس چپٹر فائی فرکشن کوسچن نمبر تھرٹین ہے اس میں آپ کو ایک راڈ دیا گیا جو ایک کیل کے اوپر سے اور دوسری کے ریچے سے گزر رہا ہے اور یہاں پہ کوفیشنٹ آفرکشن میو دیا ہوئے تو آپ نے انگل بیٹا ہوریزنٹل کے ساتھ راڈ کا تو کرنا یہ ہے کہ آپ نے لیند آف راڈ کیلکولیٹ کرنی ہے فار ایکویلی بیریم کہ منیمم کتنی لیند رکھی جائے کہ جو راڈ ہے وہ ایکویلی بیریم میں رہے تو اس پرپس کے لیے ہم پہلے تو فگر کو دیکھتے ہیں اس کی فگر کو لیبل کرتے ہیں یہ آپ کے پاس راڈ ہے انکلائنڈ ایٹ ان انگل بیٹا یہ ہوریزنٹل کے ساتھ انگل کتنا بنا رہا ہے بیٹا بنا رہا ہے یہ گیون ہے کہ ہوریزنٹل کے ساتھ یہ انگل بیٹا بنائے گا یہ انگل بیٹا اس کا گیون ہے راڈ کا اچھا یہ ایک پیک کے اوپر سے اور دوسری کے نیچے سے گزر رہا ہے یہ اوپر ہے اس کے پیک یہ پیک ہے ایک جو کہ اس کے اوپر ہے اور یہاں پہ ایک پیک ہے جو کہ اس کے نیچے ہے ایک پیک کے اوپر سے اور دوسری کے نیچے سے یہ راڈ جو ہے نا وہ پاس کر رہا ہے تو اس پیک کے نیچے ہے راڈ اور اس پیک کے اوپر ہے تو اب روڈ کو لے کر آپ نے کیا کرنا یہ جو پیکز ہیں ان کا جو سینٹرل ڈسٹنس ہے وہ اے ہے پیکز کا درمیانی ڈسٹنس اے ہے اب نارمل رییکشن کی بات کر لیتے ہیں روڈ کا جو ویٹ ہے وہ اس کے میڈ پوائنٹ جی پہ ایکٹ کرے گا ولٹیکلی ڈاؤنورڈ یہ روڈ یونی فارم دسٹریبوشن آف میس ہے تو اس کیس میں ویٹ ہمیشہ ولٹیکلی ڈاؤنورڈ ایکٹ کرے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے نارمل رییکشنز یہاں پہ ڈرا کرنا ہے نارمل رییکشنز دو تین ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں نیل کو ہم پوائنٹ سمجھ لیتے ہیں یہ جو کیل ہے پیک ہے اس کو ہم ایک پوائنٹ سمجھ لیتے ہیں تو پوائنٹ اور روڈ کو لائن سمجھ لیتے ہیں جب بھی ایک پوائنٹ اور ایک لائن ان کونٹیکٹ ہوتی ہیں تو نارمل رییکشن پرپینڈیکلر ٹو دا لائن ہوتا ہے تو اب یہاں سے اور پوائنٹ سے آؤٹ ورڈ ہوتا ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں پوائنٹ یہ ہے تو نارمل ریکشن اس لائن کے اوپر پرپینڈکلر ہوگا روڈ کے اوپر اور یہ ورٹیکلی اپ ورڈ ہوگا رائٹ ہو گیا اور یہاں پہ بھی جو ہوگا نارمل ریکشن وہ پیکس سے باہر کی طرف ہوگا اور پرپینڈکلر ٹو دا روڈ ہوگا یہ آپ کے پاس نارمل ریکشن ہے اور رائٹ ہو گیا اب روڈ سلپ ہو کے نیچے آنا ہے پیکس دونوں کی دونوں رف ہیں روڈ کے ساتھ تو اب روڈ سلپ ہو کے نیچے آنا ہے تو دیریکشن آف موومنٹ جو بنتا ہے وہ یہ دیریکشن آف موشن ہے روڈ کی تو اگر دیریکشن آف موشن نیچے کی طرف ہے تو فریکشن جو ہوگی وہ اوپر کی طرف ہوگی یہاں پہ فریکشن ہوگی میو آر یہ اوپر کی طرف اور یہاں پہ جو فریکشن ہوگی میو ایس یہ بھی ان اپورڈ ڈیریکشن ہوگی تو یہ آپ کے پاس کیا آگیا فرکشنز اور یہ ساری چیزیں ہم نے لکھ دی ہیں اب ہم نے کرنا کچھ یوں ہے کہ دیکھیں اس اور میو ایس کے لانگ تمام فورسز کو لے کر آنا ہے تو میو آر اور آر یہ آپس میں پرپنڈکولر ہوتی ہیں ہمیشہ فرکشن یہ میو ایس ایس کے اگینس جو اس نیل کے اگینس یا پیک کے اگینس فرکشن ہے وہ میو ایس ہے تو میو ایس اور ایس یعنی فرکشن اور نارمل رییکشن جو ہوتے ہیں یہ پرپنڈکولر ہوں گے آپس میں اب ہم نے کرنا کچھ یوں ہے کہ یہاں سے آپ ایک ان کے پیرلل ایک لائن دروہ کریں گے جی پوائنٹ سے تاکہ ہم اس کا اینگل کیا کر سکیں کس کے ساتھ ویٹ کا اور اس لائن کا یہ جو پیرلل ٹو رییکشنز والی لائن ہے اس لائن کا اینگل کیا ہوگا بیٹا اینگل ہوگا اینگل بیٹوین ٹو لائنز ایس ایکول ٹو اینگل بیٹوین دیئر پرپنڈکولرز یہ بات آپ یاد رکھئے گا کہ جب بھی دو لائنز پرپنڈکولر ہوتی ہیں تو ان کے بیچ میں جو اینگل ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اب اس لائن کو اگر آپ 1 سمجھ لیں تو اس پہ جو پرپنڈکولر ہے وہ ویٹ ہے 1 پرائن اور اس لائن کو اگر آپ 2 سمجھ لیں تو 2 پہ پرپنڈکولر یہ والی لائن ہے 2 ڈیش تو اب 1 اور 2 کے بیچ میں اگر اینگل بیٹا ہے تو 1 ڈیش اور 2 ڈیش کے بیچ میں بھی اینگل کیا ہوگا بیٹا ہوگا تو اینگل بیٹوین 2 لائنز is equal to اینگل بیٹوین دیر پرپنڈکولرز تو دو لائنز کا جو درمیانی اینگل ہوگا وہ ان کے پرپنڈکولر کے بیچ میں جو اینگل ہوگا اس کے ایکول ہوگا تو یہ اب ہم نے یوز کر لیا یہاں پہ بھی اینگل بیٹا لکھ دیا اب اس کو ریزولف کرتے ہیں اس کے کومپونٹس میں تو یہاں سے ایک پرپنڈکولر ڈراؤ کریں اس کے اوپر یہ پرپنڈکولر ہم نے ڈراؤ کیا یہاں جگہ و سائن بیٹا اور یہ آگیا و کاز بیٹا رائٹ ہوگیا اینگل کے اپوزٹ سائن ہوتا ہے اور ایجیسنٹ کیا ہوتا ہے کاز ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس فگر جو ہے وہ بیلنس ہے اب ہم یہاں پہ لیمیٹنگ ایکویلی بیریم کی کنڈیشنز اپلائی کریں گے اور اس کے بعد جو ریکوائرڈ ریزلٹ ہے یعنی لینڈھ ہم نے ڈیٹرمنٹ کرنی ہے اچھا جی اب لیمیٹنگ ایکویلی بیریم تو آپ نے لائن اف ایکشن آپ فورسز دیکھ رہے ہیں جن کی سیم ڈریکشن ہے ان کا سم ایکوال ٹو جن کی ان کی اپوزٹ ڈریکشن ہے ان کا سم اب دیکھیں ایس اوپر کی طرف ہے یہ ایس اور باقی آر اور ڈبلیو کاؤز بیٹا آجے گا اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا آجے گا یہ جو فورسز ہیں میو آر اور میو ایس میو آر پلاس میو ایس is equal یہ اوپر کی طرف ہے فریکشن یہ بھی دیکھیں اوپر کی طرف ہے یہ بھی اور ویڈ ڈاؤن ورڈ ہے و سائن بیٹا اس کے پیرلل ہے تو یہ آگیا و سائن بیٹا تو میو آر پلاس میو ایس is equal to و سائن بیٹا اب اس کو نوٹ کر لیں ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا کہ کبھی بھی نارمل رییکشنز کو اور فریکشن کو نارمل رییکشن کو یہاں پہ ہم موسٹ آف دی قویشنز میں ریزولف نہیں کرتے کوشش ہی ہوتی ہے کہ ان کی ریزولوشن کے بغیر ہی کام چل جائے ایک آدھ قویشن میں ان کو ریزولف کرنا پڑتا ہے ادروائز اس کو ریزولف کیے بغیر ہی ہم کام چلاتے ہیں اب یہاں پہ ویلیو پٹ کر دیں ر کی s minus w cos beta plus mu s is equal to w sin beta اب آپ نے کرنا یہ ہے mu s minus mu w cos beta plus mu s is equal to w sin beta اب mu s plus mu s کتنا ہو جائے گا 2 mu s ہو جائے گا یہ اگر 2 mu s is equal to w sin beta plus mu w mu cos beta write ہو گیا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے 2 mu کو divide کر دیتے ادھر جا کے تو w کو common بھی لے لیتے ہیں 1 number 2 mu sin beta plus mu cos beta اب second condition آپ کو equilibrium کی apply کرنے کے لیے رہ گیا ہے اور وہ condition کونسی ہے وہ condition ہے moments لینے آپ نے تو taking moments about a moments about a لے لیتے ہیں a ہم اس point کو کہہ دیتے ہیں اور a میں سے جو جو forces پاس کر رہی ہوں گی ان کا moment ہم کیا کر دیں گے ان کو remove کر دیں گے اور ان کو چھوڑ کے باقی جو forces بچ جائیں گی ان کے اوپر perpendicular draw کریں گے تو mu r دیکھیں یہ mu r والی line جو ہے line of action اس کو آپ جتنہ برزی extend کریں اس point a سے pass کر دیے اسی طرح mu s والی جو force ہے اس کی line کو اگر آپ draw کر کے لے کر رہیں تو وہ بھی point سے pass کرے گی تو ان دونوں forces کو بیچ میں سے ہم کیا کر دیتے ہیں eliminate کر دیتے ہیں ان کا moment نہیں ہوگا اب آپ کے پاس جو moment کے لیے force بچ کیا وہ s ہے اور s پہ perpendicular ہمیں دیا ہوئے a ہے اور s اس کو اس direction میں rotate کرے گا about this point اگر اس point کو fix کر دیں اور s کے along force apply کریں تو یہ اس کو anti-clockwise rotate کروائے گا اور s کے اوپر جو perpendicular length ہے nails کا درمیانی distance یہ pegs کا جو central distance ہے وہ a دیا ہوئے تو s کو a سے multiply کریں گے تو جو normal reaction s ہے اس کی وجہ سے جو moment ہوگا وہ آپ کے پاس آجے گا اب second آپ کے پاس کیا بچ گیا w بچ گیا w اور یہ g point پہ mid point پہ act کر رہے تو یہ یہاں سے لے کر mid point تک کا جو distance ہوگا یہ l by 2 distance ہوگا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے g mid point ہے تو g تک جو distance ہوگا وہ l by 2 ہوگا angle کے adjacent cause ہوتا ہے اور 90 کے سامنے hypertonius یہ l by 2 ہے تو l by 2 cause بیٹا ہوگا تو w w جو اس کو rotate کر رہے اس کو rotate کروائے گا وہ clockwise direction میں rotate کروائے گا تو اب آپ نے کیا کرنے w into l by 2 cause بیٹا یہ آگیا اب آپ نے یہاں سے s کی value determine کرنی اور اس کو put کر دینا ہے w by a into l by 2 cause of بیٹا right ہو گیا اب using 1 s کی جگہ پہ s کی value put کر دیں 2 mu sine beta plus mu cause beta is equal to w by a l by 2 cause of beta right ہو گیا اب w w سے cancel ہو گیا یہ آجے گا a by 2 mu اور cause کو بھی در آکے divide کر دیں یہ 2 r par cancel ہو جائے گا اس کو بھی کاٹ دیں تو a by mu sine by cause beta sine beta by cause beta اور یہاں cause cause سے cancel ہو جائے گا تو it would be what sine over cause کتنا ہوگا 10 یہ l آگیا to l is equal to a by mu 10 beta plus mu یہ آپ کے پاس کیا آگیا answer آگیا اچھا جی اب آپ کے پاس question number 14 ہے اس میں ایک cylinder دیا ہو ہے یہ circular cylinder ہے جس کا radius B ہے یہ circular cylinder ہے یہ cylinder ہے جس کا radius کتنا ہے آپ کے پاس B radius ہے B radius ہے اور یہ B radius کے ساتھ ایک اور چیز پہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ ایسے لٹا کے رکھا ہوئے سلنڈر کو یہ assume کر لیتے کہ یہ ہمارے پاس سلنڈر ہے اس کو ہم نے اس position میں رکھا ہوئے اور اس position میں رکھنے کے بعد اس طریقے سے ایک روڈ ہم نے balance کیا ہو ہے رائٹ ہو گیا یہ روڈ سلنڈر ہے جس ریڈیس بھی ہے اس position میں پڑھا ہوئے سلنڈر روڈ روڈ اور سلنڈر جو آپس میں angle بن رہے یہ 90 ڈگری بن رہے یہ سلنڈر کھر اگر کوئی axis draw کرتے اس کے along تو اس روڈ کا angle پرپینڈکولر ہے یہ 90 ڈگری آئے گا یہ روڈ اس طریقے سے رکھا ہے اور اگر اس روڈ سلنڈر کے کرو surface area اس کے اگر کوئی line up draw اور پھر دیکھتے کہ next اس میں کیا کر ہے تو یہ آپ نے اس کے اوپر یہ روڈ کو balance کیا ہو ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے روڈ ہے is جو اس کے center of gravity پہ جہاں پہ weight act کر رہے ہے وہاں پہ اس کو کیا کیا ہے label کیا ہو ہے یہ radius تو anywhere آپ of mass تو یہ g center of mass ہے rod کا جس کے اوپر ہم نے اس کو کیا کیا ہو balance کیا ہو ہے یہ position میں بھی اور اس کی total length 2a ہے length of rod length of rod کتنی آپ کے پاس یہ is equal to 2a تو g تک آدھی length ہی در ہوگی اور آدھی length آگے ہوگی اس کو نام دے دیتے a b کا right ہو گیا اب ہم نے اس end پہ light weight attach کیا ہے ایک ایک ایسا weight attach کی ہے rod جو ہوگا نا یہ turn لے کے آئے گا slide کر نہیں آنا چاہیے right ہوگیا turn لے کے ایک نئی position پہ آکے balance ہوگا یہ اس کی new position ہے rod کی اس نئی position پہ آکے rod کیا ہوگا balance ہوگیا اس کو a ڈیش اور اس کو b ڈیش کا نام دے دیتے ہیں اس کو کوشش کرتے تھوڑا سا straight یہ line draw ہوگیا یہ آگیا اب یہ آپ کے پاس نئی position پہ balance ہوگیا ہے اس کو c کا نام دیتے ہیں جس پہ balance ہوگیا یہ آپ کے پاس نئی balancing ہے اور یہ ہم نے weight attach کی ہے that is what w dash right ہوگیا اور یہ weight calculate کرنا ہے کہ کتنا minimum weight attach کریں کہ slide نہ کرے بلکہ اگر یہ پہ heavy weight attach کرتے نیچھے گر جائے گا درام سے تو اپنے minimum کیا ہے turn لے کے آئے تو g یہ اٹھ جائے گا اوپر کی طرف تو g would be our hair یہ اب اس پوائنٹ پہ ایکٹ کرے گا اور g transfer ہو گیا یہ ہاں پہ ٹھیک ہے turn لینے س turn لے گیا آتا پھر g کی position کئی ہاں پہ اس کے ساتھ کون side کر سکتی تھی چونکہ اس نے turn لیا تو g اوپر کی طرف اٹھ کی ہے آت ایک دیکھ سکتے ہیں یہ اگر میں اس کو سلینڈر مان لیتا ہوں اور اس کو ہم مان لیتے کہ یہ آپ کے پاس روڈ ہے جو ہم نے displace کیا ہو ہے اس کے اوپر رکھا ہو ہے اس کا میں cg یہ پہ paste کرتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ line ہے اس پوز کر لیں جو اس کے center of mass کو represent کر رہی ہے تو اب جب اس کے اوپر رکھے آپ turn دلوائیں گی یہ دیکھ گا اس کے اوپر رکھے جب turn دلوائیں گے تو یہ آپ چیک کریں کہ turn سے جی جو ہے اس rod سے disconnect ہو گیا اور اوپر شفٹ ہو گیا تو بلکل ایسا ہی کچھ یہاں پہ بھی ہو ہے تو یہ اب آپ کے پاس کیا ہے اس پوائنٹ پہ آگیا تو اس کو دیکھ لینا ہے یہ آگیا اب اس میں کچھ نیسیسری calculations ہم نے کرنی ہے آپ کو پتہ ہے a ڈیش سے لے کر g تک since a ڈیش سے لے g mid پوائنٹ ہے تو a ڈیش ایک end ہے تو end سے center تک جو distance ہوگا وہ half length ہوگا total length rod کی کتنی آپ کے پاس 2 a ہے تو 2 a کا half کتنا ہوگا 2 a by 2 to یہ a g آپ کے پاس آجے گا a اب ہمیں کام کر سکتے ہیں کیا اس کو لکھ سکتے a g is equal to a c plus c g right ہو ہم کر سکتے a g kis kis ہوگا a c tuk اور c g tuk اس کو decompose کر دیا دیکھیں a dash g tuk total length calculate کر لیں in both cases answer would be the same اب یہ center مال لیتے ہم اس کو o ka نام دے دیتے اب یہاں سے ایک perpendicular draw کریں اس rod کے gently act کر رہے اس کے اوپر جو بھی perpendicular draw کریں گے وہ normal ہوگا normal reaction کے along ہوگا it would be normal reaction r to ایک بات آپ اپنے آج یاد رکھیں کہ جب کبھی normal reaction اور weight vertical ہے جب body equilibrium میں ہوگا to normal reaction and weight that will be taken as lambda right ہو گیا یہاں پہ lambda angle لیں گے یہ normal reaction ہے چونکہ جہاں پہ point of contact ہوگا وہی پہ friction اور وہی پہ normal reaction ہوتا ہے تو normal reaction چونکہ روڈ یہ point ہے یہ slender کا point in contact ہے روڈ کے ساتھ تو normal reaction روڈ کے اوپر perpendicular ہوگا تو روڈ چونکہ یہ circular ہے آپ لینڈر تو اس کا یہ tangent ہے روڈ تو tangent کے اوپر جو بھی normal draw کرتے ہیں اور اس tangent کا normal لازمی کہاں سے pass کرے گا circle کے center میں سے pass کرے گا تو جب equal iberium میں کوئی body ہوتا ہے تو normal reaction اور weight کے بیچ جو angle ہوتا ہے lambda ہوتا ہے lambda ریڈیس آپ کو given ہے تو یہ arc length آپ calculate کر سکتے cg right ہو گیا یہ arc length اور distance equal ہوگا کیونکہ turn لیے اس نے تو جتنے points سلنڈر کے اوپر move کریں گے اتنے points rod کے اوپر بھی کیا کریں گے move کریں گے تو یہ اپنے formula پڑھ ہے circle کو لے کر یہ اگر آپ کے پاس circle ہے یہ اس کا center ہے اور یہ کوئی arc length ہے angle اگر آپ ریڈیس ہے تو l is equal to r theta اب یہاں پہ note کرتے ہیں cg آپ کے پاس arc length ہے cg آپ کے پاس ریڈیس یہاں پہ b ہے اور angle lambda ہے تو cg یہاں پہ کیا ہوگا cg اگر آپ note کریں cg equal ہوگا b lambda کے اس کا reference آپ دے دیں l is equal to r theta سے اب values put کریں a g a g ہم نے بھی calculate a equal ہے تو اب اس میں آپ value substitute کریں 1 implies تو یہ آگیا a is equal to a c plus b lambda تو اب آپ کے پاس a dash c value a minus b lambda یہ a dash c آگیا اور یہ a dash g already آپ given ہے اب اس کو لے دونوں دونوں اپس میں parallel weights ہیں تو vertical ہوں گے down ward دونوں parallel ہیں اگر کوئی line ان دونوں کو common intersect کرتی ہے یہ دیکھئے کہ اگر کوئی line in دونوں کو intersect کرتی ہے تو جو corresponding angles ہوں گے وہ کیا ہوں گے اپس میں equal ہوں گے تو اگر اگر ان کا moment calculate length into perpendicular distance تو دونوں میں sign involve ہوگا یا cause involve ہوگا same کیونکہ دونوں vertical weight ہیں اور line دونوں کو common a line ہے جو ان دونوں کو intersect کر رہی ہے تو سو یہاں پہ sign آئے گے یا cause آئے ساتھ ایک ہی ہوگا کٹ جائے گا تو ہم sign cause کے چکر میں moments about c تو c کے about moment لیں گے تو پہلے w ڈیش کو multiply کریں c a ڈیش سے یا a ڈیش c سے کیونکہ w ڈیش 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 c کی value ہم نے اب یہ نکال ہے a minus b lambda اور w ڈیش اس کی cg half cg sorry cg کتنے آپ کے پاس cg ہم نے calculate کی یہ تھوڑا سا different ہوگی یہاں پہ a آئے گا اور یہ آجے گا a minus b lambda اب w ڈیش آپ نے calculate کرنا ہے تو w by a into کالی ہے a minus b lambda اور cg کی value اگر آپ note کریں cg کی value آپ کے پاس کتنی ہے b lambda تو اب w ڈیش is to w into b lambda divided by a minus b lambda تو یہ values pick کرنے میں mistake ہو رہی تھی اس کو ذرا چیک کر لی جی گا